پارش شریف صاحب کہہ رہے ہیں انگلیش دعویہ سین میں خوارک برادر سسٹر کے فتنے اردو دعویہ سین سے بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہاں کوئی علماء نہیں ہے تو آپ کیا رہنمائی کریں گے وہاں کے لیے دیکھئے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو اردو زبان جانتے ہیں سمجھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن ان کو انگریزی کا بہت سوار ہے اور ان کو وہی علماء اچھے لگتے ہیں جو انگریزی بول سکیں یا وہی واعزین اچھے لگتے ہیں جو انگریزی بول سکیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اردو ہندی سمجھتے ہیں تو آپ اردو اور ہندی بولنے والے علماء سے فائدہ اٹھائیں یہ حقیقت ہے کہ علماء میں انگریزی بولنے والے علماء کم ہیں لیکن یہ بھی ایک تل خقیقت ہے کہ انگریزی زبان میں علماء حق کا میٹر اور ان کی تحریریں اور ان کی ویب سائٹس عرب دنیا میں بھری پڑی ہیں ہم اگر صرف سننے کے عادی نہیں ہیں پڑھنا چاہیں علماء سے رجوع کرنا چاہیں تو بہت سارے علماء کی فتوے اور ان کی تحریریں انگریزی زبان میں ٹرانسلیشن کے ساتھ موجود ہیں اور میں سو فیصد یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی معلومات تو انگریزی زبان میں شوشل میڈیا پر یا ویب سائٹس پر یا گوگل وغیرہ پر موجود ہے اتنی معلومات انگریزی زبان میں تو موجود ہے جتنے کی ضرورت ہم کو اپنی زندگی میں پڑھتی ہے یہ ایک بھوت ہے انگریزی زبان کا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انگریزی میں بول کر کے کوئی بات کہہ سکے وہ بہت بڑا علماء یا عالم ہوگا یا مفتی ہوگا یہ فضول کی بات ہے علماء کی چیزیں علماء کا فتوہ علماء کے اقوال اور یہیں اتنا نہیں بلکہ اصلاف امت کے صحابہ اکرام کے اقوال بھی آج کی دنیا میں باقاعدہ انگریزی زبان میں ٹرانسلیشن ہو کر کے میڈیا پر اور اسی طریقے سے شوشل میڈیا اور ویب سائٹس پر موجود ہیں ہم چاہیں تو علماء کی رہنمائی میں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ انگلیش دعویہ سین میں خوارج اور برودرز اور سسٹر کا فتنہ زیادہ ہے یہ زیادہ اس لیے ہے کہ ہمارے سننے والوں کو ایک لط لگ گئی ہے کہ وہ انہی کو سننا چاہ رہیں جو انگریزی بولتے ہیں بھائی آپ بولنے میں کم سے کم اردو بول سکتے ہیں تو سن کر کے اردو کو سمجھ لیں اب جہاں مسئلہ ایسے لوگوں کا ہے کہ انگلیش میں انگلیش کے علاوہ کوئی دوسری زبان وہ نہیں سمجھ سکتے تو ان کے لیے میٹر موجود ہے فتاوے موجود ہیں ویب سائٹس پر وہ پڑھنے لکھنے کے لیے علماء کی رہنمائی حاصل کریں تو انگریزی میں اتنا کچھ موجود ہے اتنی معلومات موجود ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کے تمام اہم فیصلے کر سکتے ہیں موسیقی